hello boys and girls کیا حال چال ہیں آپ کے this is your boy مرزا کیانی back with a brand new vlog امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوگے خیرے سے ہوگے تو آج کی ویڈیو ہونے والی ہے جو new changes اور جو new updates ہیں اسٹریلیا کے یہ ان سٹوڈنٹ کے لیے جو وہاں سے آ رہے ہیں کیونکہ اسٹریلیا کے rules ایسی change ہوتے ہیں جیسے یہاں کا better change ہوتا ہے کیونکہ ابھی میں باہر ویڈیو بنانے کی سوچ رہا تھا لیکن بارش ہونے لگی پھر میں نے کہا روم میں بنائی جائے ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو بہت زیادہ informative ہونے والی ہے تو آپ کافی یوٹیوبرز کے سن رہے ہوگے کوئی کچھ کہہ رہے کوئی کچھ کہہ رہے لیکن آپ کا بھائی جو information لے کرتا ہے آپ کو پتہ ہے genuine لے کرتا ہے ٹھیک ہے تو پہلا جو سب سے بڑا change آیا ہے جو پہلا پہلا change ہے وہ یہ ہے there has been an increase in financial requirements میں اس کے ابھی بھی جب ہم اپنی file لگاتے ہیں اپنے financials لگاتے ہیں تو اس میں ہمیں ایک سال کے اپنے tuition fee اور اس کے بعد ایک سال کا اپنے living expense اور اس کے بعد travel expense show کرنا ہوتا ہے تو یہاں پہ رہنے کا کچھا تو جو ہی living expense تھا وہ تھا پہلے 21,041 Australian dollar جو کہ change ہو کے بڑھ گیا ہے ٹھیک ہے زیادہ ہو گیا ہے جو change ہو کے ہو گیا ہے 24,505 Australian dollar but 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 یہ amount ابھی change نہیں ہے ٹھیک ہے ابھی بھی 21,041 Australian dollar ہی لگ رہے ہیں کیونکہ یہ amount چلتی آ رہی ہے اکٹوبر 2019 سے ٹھیک ہے اور یہ change ہوگی 1st اکٹوبر 2023 کیونکہ یہ ان لوگوں کے لیے اچھی چیز ہے جو ابھی lodge کر رہے ہیں ٹھیک ہے ان کے اتنے ہی لگیں گے 21,041 Australian dollar but اکٹوبر 1st کے بعد جو بھی کریں گے ان کے لگیں گے 24,505 Australian dollar جو کہ بہت بری بات ہے تو اس کے پیچھے جو reason بتایا جا رہا ہے نا وہ یہ ہے کہ Australia میں living expenses بڑھ گئے ہیں ہر جگہ پہ جب میں نے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بتایا تھا کہ living expenses بہت زیادہ ہو گئے ہیں جس کا میں رہ رہا ہوں اس کا بھی rent بڑھنے والا ہے تو اس لیے انہوں نے یہ سب چیزیں change کی ہیں اور اسے بڑھایا ہے so that's the reason they have decided to increase the financial requirements for living expenses اور جو دوسری بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ یار Australia والے پاگل تو ہیں نہیں کہ ان کو پتہ نہیں چلتا کہ سٹوڈنٹس کیا کر رہے ہیں انٹرنیشل سٹوڈنٹس آ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں تو they have decided to close their loop hole ٹھیک ہے ان کا یہ ہی تھا کہ بچے آتے تھے ٹھیک ہے دو دو سبجیکٹس کٹھی پڑھتے تھے conference studies conference studies پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلو کیا ہوتا ہے کہ آپ آتے ہو ٹھیک ہے اور آپ مطلب آتے بیچلرز میں ہوں ٹھیک ہے جیسے میرا ایک دوست تھا وہ بیچلرز میں ہے تھا RMIT یونیورسٹی میں اس کے بعد اس نے ڈائریکٹ ڈپلومہ میں change کر لیا ٹھیک ہے تو ڈپلومہ وہ automotive ہو گیا ککری ہو گیا ایسے کہ ڈپلومہ ہو گیا تو ڈپلومہ میں تو آپ نے admission لے لیا ٹھیک ہے نا تو ابھی آپ کی CEO ایدھر بھی ہے ادھر بھی ہے دونوں جگہ پہ آپ کا چال رہا ہے مطلب کہ دو کشتی ہیں اس کے درمیان میں آپ ٹانگرہ کے کھڑے ہوئے کشتی ادھر ہے دونوں پہ ٹانگرہ کے کھڑے ہو تو ڈوب ہو گئے ہی نا یہ ہی تو ہونا ہے یہ چیز وہ بہت دیر سے notice کر رہے تھے پتہ نہیں کیوں ایکشن نہیں سے لے رہے کیونکہ ابھی approximately ایک roughly سا number آیا کہ 2023 کے half میں about 70,000 student تھے جنہوں نے یہ scheme لگائی ہے ٹھیک ہے یہ کہتے ہیں پچیس دن میں پیسہ ڈبل ہو جائے ٹھیک ہے ویسے نہیں ہوتا ایک چیز کا آپ کو بتایا تھا کہ ایک چیز کا proper scenario ہوتا ہے proper consultancy کے ساتھ چلنا کیونکہ دب چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بہت بڑے بڑے مسئلے بن جاتے ہیں بیٹا یہ اسٹریلیا والے ہیں یہ حال تو نکالیں گے نا اس چیز کا ٹھیک ہے تو انہوں نے اب یہ scheme لگائی ہے کہ جو بھی پاکستان سے آرہ ہے سہر ہے نیپال سہر ہے بنگلہ دیس سہر ہے دنیا کے کسی بھی کونے سے آ رہا ہے وہ چھ ماہ سے پہلے اپنا course چینج نہیں کر سکتا آپ کا ادھر بھی سیوری چال رہا ہے ادھر بھی چال رہا ہے اسٹریلیا ہے برو دو منٹ نہیں لگیں گے اٹھا کے واپس بے دیں گے کسی کا کچھ نہیں جائے گا تمہارا جائے گا ٹھیک ہے تو ایسے کی scheme بالکل نہیں لڑانی کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ streak ہو گئے اس معاملے میں اگر آپ نے چینج کرنا ہے چھ ماہ کے بعد کرو چھ ماہ سے پہلے نہیں کر سکتے پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا بٹ ابھی تو رول آ گیا ہے انہوں نے ریٹن فارم میں بتایا ہے بڑے بڑے لفظوں میں بتایا کہ جس نے بھی چینج کیا ہو گیا ایک مزے کی بات بتا ہوں یہ بہت سے لوگوں سے سن رہا تھا کہ ایک سال کا بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے کہ چھ ماہ سے بڑھ کے ایک سال کا بھی ہو سکتا ہے ہوا نہیں ہے اس پہ ابھی مطلق کہ اتنا کوئی سیریس دیکھا نہیں ہے چیز پس ویسی اڑتی اڑتی قبر سنیں کہ چھ ماہ تو چھ ماہ تو میکسیما میں نا وہ مطلق کہ میں نے سنا کہ ایک سال بھی ہو سکتا ہے کہ یہ رول رکھ دیں کہ ایک سال آپ نے وہاں پہ پڑھنا ہی پڑھنا اس کے بعد آپ چینج کرو گے چھ ماہ کی فیز ہو گئے چھ ماہ کی تو بندہ تو پاگل ہو جائے گئے ادھر آگے تو ابھی تو چھ ماہ گئی ہے تو اگر ایسا چینج ہوتا ہے ایک سال کا بھی سین آتا ہے تو آپ کا بھائی آپ کو بتایا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کا بھائی جنوین اور فرینڈلی انفرمیشن لے کے آتے ہیں آفٹر سکس مانس اگر چینج بھی کر رہے ہو تو کسی کنسلٹنٹ سے مل کے دن یو اب تو چینج مانس سو یہ بھی میں آپ کو انفرم کرتا چلوں کہ مجھے بہت سے میسیجز آ رہے تھے کہ بھائی اگر ہم چینج کرتے ہیں تو کئی پولیس نہ اٹھا کے لیے جائے یا ڈیپورٹ نہ کر دے بھائی مانسٹر سے اگر آپ مانسٹرز میں جاتے ہو تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے مانسٹر سے مانسٹر میں گئے ہو تب آپ کو ویزا ہوتا بھی نہیں اپلائے کرنا پڑے گا اگر آپ مانسٹر سے بیچلرز میں آتے ہو تب آپ کے لیے پروگلم بن ستی ہے تو اب میں بتاتا ہوں خبر نمبر 3 وہ کیا ہے there has been a crack down on doji education provider کیونکہ کرونا کے بعد جب سٹوڈنٹس کافی سارے آئے تو آسٹریلین گورنمنٹ نے پہلے تو نورمل ہی تھا کام اس کے بعد آہستہ آتمنا تنگ کرنا شروع کر دیا سختی کرنا شروع کر دی گئے تو اس کے بعد انہوں کو کچھ نوٹیس ہوا یا اتنی بڑی تعداد میں لوگ ایدر سے اتر باگیں گے چینج کریں گے تو ان کو بھی بتا چلے گا تو انہوں نے سینگ یہ کیا کہ جو کالیجز تھے لوکل کالیجز دیس ہی لوگ بھی چلاتے ہیں کئی لوگوں نے بنایا ہوئے کالیج تو ایسے کالیج میں انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا جیسے اپنے پاکستان میں ریڈ پڑ جاتی ہیں تو ایسے انویسٹیگیٹ کیا تو ایک کالیج میں گئے ہیں تو ادھر جو زیادہ تر بچے تھے تو جب ادھر ریڈ پڑی تو یہ نیوز بھی نہ سنو رہا تھا سیون نیوز پہ کہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ گوسٹ پڑھنے آتے ہیں ادھر کے کالیجز میں جو نظر نہیں آتے جب بیٹ پڑی انہوں نے دیکھا کہ بہت سارے بچے اگر بچے ایک کلاس میں ہنڈرڈ ہیں تو تیس بچے آئے ہیں اور ستر کی اٹینڈنس ہی نہیں ہے مطلب کہ وہ ادھر آئے ہیں اس کے بعد کالیج گئے ہی نہیں اور کالیجوالوں کو بھی بس فیس ہے تو اسیلین گورنمنٹ نے اس کے خلاف بھی سرٹ ایکشنل لیا ہے اور دو ہنڈرڈ دو سو تک کالیجز ہیں جن کو سسپینشن نوٹیس مل گیا ہے اور ابھی وہ اپنے کالیج کو تعلقا لگا گے گھر بیٹھے ہیں تو جو کالیجز جہاں پہ کاروبار کے گرز سے تھے ان کو سٹڈی سے کچھ نہیں تھا جو یہ لوکل کالیجز ہوتے ہیں یہ آپ کو ککری میں آٹوموٹی میں لے جاتے ہیں اس کے بعد آپ کالیج جاؤ نہ جاؤ کوئی چار ہفتے بعد آپ ایک دن چلے جو اپنی سائیمنٹ جمع کروا کیا جو یہ سین ہوتا ہے تو انہوں نے اس پر چھاپا مارایا ٹھیک ہے انہوں نے جب انویسٹیگیٹ کیا انہوں نے دیکھا ہر چیز کو تو انہوں نے کالیجز سیل کر دیئے اور ابھی جو چوتھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ جو جی ٹی ہوتا تھا جنرل ٹیمپریری انٹرنس ٹھیک ہے اس کو چینج کر کے کر دیئے جی ایس ٹی جنرل سٹوڈنٹ ٹیسٹ بٹ اگین یہ ایک رومر ہے کہ جی ٹی کو جی ایس ٹی میں کنورٹ کر دیا ہے ابھی کچھ بھی نہیں ہوا اس پر بٹ سننے میں یہا رہا ہے بہت سی مطلب کہ زیادہ تر چانس یہ ہی ہے کہ یہ ہو جائے گا کہ اسٹریلین گورنمنٹ جی ٹی ای کو جی ایس ٹی میں کنورٹ کر دے گی ابھی کنفرم نہیں یہ چیز بٹ ہم نائنٹی نائن پرسنٹ شور کہ دی آر گنگ ٹو دو دس یہ ہونے والا ہے کیونکہ یار انہوں نے ہر چیز نوٹس کی ہے شروع سے آتے ہیں نوٹس کر رہے تھے بٹ ادھر میں نے کہا ہے جب ان کا دل کرتا ہے تب رول چینج کر دیتے ہیں کہ جی ٹی کو جی ایس ٹی میں کر دیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو سٹوڈنٹ یہاں پہ آتے ہیں وہ سٹوڈنٹ ہی ہوں وہ پڑھنے کے گرسے ہیں کیونکہ بہت سے سکیمبر سے جو ملو کے فیک ڈوکومنٹس لگاتے تھے پچھلے دنوں جو سین ہوا تھا آپ کو بھی پتا ہے کہ فیک ڈوکومنٹس کے بجائے سے بڑے بچے ڈپورٹ ہوئے ٹھیک ہے فیک ڈوکومنٹس لگا کے ادھر آتے تھے پڑھنے کے گھر سے نہیں آتے پڑھائی چھوڑ دیتے تھے کام کام اور کام کرتے تھے تو اس لیے انہوں نے اس چیز کا بھیال نکال لیا اور یہ بھی بولا گیا ہے کہ آپ جو آپ کا مائیگریشن انٹینشن ہے وہ لکھ سکتے ہو کہ یہاں پہ آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے یا آپ کا انٹینشن کیا تھا یہاں پہ موگ ہونے کا تو اس میں آپ نے لکھ دینا سیدھا سیدھا کہ ہم پی آر کے گھر سے آ رہے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ اسٹریلین گورنمنٹ بھی یہی چاہتی ہے کہ یہاں پہ وہی سٹوڈنٹ آئے ہیں جو سکلڈ ہوں ٹھیک ہے جو سکلڈ ہوں اور یہاں پہ اپنی سکلڈ دکھائیں ہنر دکھائیں ٹھیک ہے so that they can meet national challenges کیونکہ یہاں پہ سکلڈ ورکر کی بڑی shortages ٹھیک ہے سکلڈ ورکر کو تو یہ باگ باگ کے پی آر دیتے ہیں ٹھیک ہے کسی کے پاس کوئی ہونر ہو یہی چاہتے ہیں کہ جو کنٹری ہے وہ اپنا لوڈ جو سکلڈ ورکر آ رہے ہیں وہ اپنا لوڈ آف کونٹریبیوشن دیں ٹھیک ہے کیونکہ آسٹریلیا ابھی بہت سارا بانتا ہے ٹھیک ہے جدر بھی جاؤ کنسٹرکشن ہو رہی ہے جس جگہ پہ بھی جاؤ یہ کوئی نئی چیز بنا رہے ہیں زیادہ سے زیادہ دور دور تک ویران ہیں لیکن اسے یہ آباد کر رہے ہیں ابھی تو آسٹریلیا کی گورنمنٹ یہ ہی چاہتی ہے کہ یہاں پہ زیادہ سے زیادہ سکلڈ لوگ آئیں ٹھیک ہے اور وہ ان کی اکونومی کو بوسٹ کرنے میں ہیلپ کریں گے ابھی جی ایس ٹی کو اتنا سیریس نہیں ہونا کیونکہ یہ ابھی ایمپلیمنٹ نہیں ہوا اگر یہ ایمپلیمنٹ رکھتا ہے تو آپ کا بھائی آپ کو سب سے پہلے بتائے گا ٹھیک ہے don't worry اور یہ بھی بتائے گا کیا کیا چیزیں ایڈ ہوئی ہیں کیا کیا نہیں ہوئی ٹھیک ہے تو یہ چیز پوچھنی ہو تو بھائی کو کومنٹس میں پوچھنی ہے زیادہ سے زیادہ لائک کرو ویڈیو کو شیئر کرو اپنے دوستوں کے ساتھ جو نئے آ رہے ہیں ٹھیک ہے اور چینل کو سبسکرائب کرو this is your way ملتا کیا نہیں با با بای